تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آوٹ آف فرسٹریشن اسرائیل نے لبنان کی طرف رکھ کیا ہے اور کتنے چانسز آپ کو لگتے ہیں کہ خطہ جو ہے وہ مزید عدم استحقام کا شکار ہو جائے گا خطے میں جو ایک فل فلیچ جنگ ہے اس کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں حسن عصراللہ صاحب کا جو خطاب تھا ان کا جو اعلان تھا اس میں بھی ایران کی طرح کوئی رسٹرین آپ کو نظر آیا ہے دیکھیں ایک بات بہت واضح ہے اگر لبنان کے خلاف اگریشن سٹارٹ ہوتا ہے جسے آپ آل آوٹ وار کہیں تو پھر اس کو روکنا اسرائیل کے باس کی بات نہیں ہوگی پھر اسرائیل اپنی مرضی کے مطابق اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا اور دنیا میں کوئی بھی جنگ جو شروع کرنے والا خود ختم نہ کر سکے وہ جنگ ہار جاتا ہے اسرائیل کے اوپر ایک اور ایڈیشنل پریشر آ گیا کہ کیونکہ سپورٹ فرنٹ لبنان میں ایگزسٹ کرتا ہے لبنان میں حزباللہ کی جو آپریشنل سٹویشن ہے وہ بہت مضبوط ہے اور حزباللہ نے سات اکتوبر کو یہ انسیڈنٹ ہوا آٹھ اکتوبر کو اسرائیل نے ایگریشن سٹارٹ کیا اور آٹھ اکتوبر سے ہی حزباللہ نے سپورٹ فرنٹ کا جو ہے وہ انیشیئٹ کر دیا تو ڈھائی لاکھ سے تین لاکھ کے درمیان لوگ ڈسپلیسٹ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نوردر بارڈر کے اندر سیٹلیمنٹ میں رہتے تھے اسرائیلی اب یہ لوگ ایک سٹیٹ کی اوپر بھی برڈن ہیں اور یہ خود فیلیر کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ تو آئے سے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے لیے آپ نے تو لیبنیس کو ڈسپلیس کرنا تھا آپ کو تو آپ کے اپنے شہر ہی ڈسپلیس ہو گئے تو اسرائیل جو ہے اس کے لیے ایک ولنرابیلٹی ہے کہ وہ جو پوری دنیا سے لوگوں کو لے کے آ رہا تھا کہ ہم نے اس کو ایک گریٹر بنانا ہے اب لوگ ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ یہاں پر جو ہے یہ لیویبل کنیشن نہیں رہی تو وہ کیسے ایک اسرائیل کا جو حدث اور جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑا پریشر ہے لیکن مجھے اس پریشر کے ساتھ مجھے بتائیے کہ ایک تو ظاہرہ آپ نے کہا کہ پولٹیکل سروائیول کا مسئلہ بھی ہے لیکن امریکہ جو ہے اب آج بھی صدر بائیڈن نے جو لیبنان میں حملوں کا سارا سلسلہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اگریشن ہے اس کے لیے سیز فائر ضروری ہے بات چیت ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بھی اسرائیل کی حمایت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی دوگلی پالیسی کا عملکار فرما ہے نہیں بہت واضح بہت واضح ہے تمجھلے یہ مجھے آپ کو بتائیں اگر امریکہ نے اس وقت کیوں افیشل ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق تقریبا کوئی ڈیڑھ سو ایک سو ستر شپس اور تقریبا سکس ہنڈر کے قریب جو ہیں وہ ملٹری پلینز جو ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اترے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ملٹری ایکپمنٹ جو ہے بھو دیا ہے کیا ڈیپلومیٹک فرنٹ نیٹو کی اور یورپ کی ان کو حاصل نہیں ہے کیا پولٹیکل سپورٹ ان کی حاصل نہیں ہے کیا یہ جو ویسٹرن کلیکٹیو ویسٹ جس کو ہم کہتے ہیں یورپ اور امریکہ اگر یہ سیز فائر کے لیے ویڈنگ ہو اور چاہے کہ یہ سیز فائر ہو جائے تو کیا سیز فائر اسرائیل نہیں کرے گا کیا اسرائیل جنگ کانٹینیو رکھ سکتا ہے اگر یہ اس کو ملٹری اور پولٹیکل سپورٹ نہ دے رہے ہوں تو یہ تو پاسیبل نہیں ہے ایک کمپلنس ہے امریکہ ہے جو پلے کر رہا ہے امریکہ ہی کی وجہ سے یہ ایگریشن بڑھ رہا ہے لیکن کیلکولیشن سو آنتر گراؤنڈ دیکھنے پڑے گی یہ جو انہوں نے انیشیئٹ کیا ہے یہ فرنٹ کیا یہ اس کو ڈائیجسٹ کر سکتے ہیں کیا اس کا دائرہ اگر پھیل جائے گا تو کیا اسرائیل اس کو ابزورپ کر سکتا ہے تحمل کر سکتا ہے آپ کو دائرہ پھیلتا ہوا نظر آتا ہے بالکل آتا ہے اگر چکے حضب اللہ لبنان نے یہ کہا ہے ان کے سید حضب اللہ نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ ریٹ لائنز کراس ہو گئی ہیں اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے ریسپانڈ کریں گے اور ایکوئلی اپروپیٹ ریسپانس کریں گے اب اگر وہ اپروپیٹ ریسپانس کرتے ہیں تو اسرائیل کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا بگر یہ کہ وہ جنگ کا دائرہ پھیلائے اور اس کی بنیاد اس نے خود رکھی ہوگی اور جب جنگ کا دائرہ پھیلے گا تو اس کی لپیٹ میں سیریہ آئے گا گولان ہائٹس جو مقبوضہ ہے وہ آئے گا جو سودن لیبنان ہے وہ آئے گا اور یہ اتنا بڑا فرنٹ ایک ایسی فوج کے لیے کہ جو ایک سال جنگ لڑ چکی ہے اگزاسٹڈ ہے وہ کوئی بڑے اہداف حاصل نہیں کر سکی اس کے لیے پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے